اس ویڈیو کو ٹاپک ہے possessive adjectives اور ویڈیو کے ذریعے ہم سیکھیں گے possessive adjectives کا مطلب اور ان کا استعمال تو possessive adjectives ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کونسی چیز کس شخص یا چیز سے تعلق رکھتی ہے یعنی کس کی possession میں ہے کس کی ملکیت ہے مثال کے طور پر my pen, میرا کلم, your book, آپ کی کتاب تو یہاں پر لفظ my اور your کی مدد سے پتا چلا کہ pen اور book کا مالک کون ہے یعنی کس کی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہاں پر my اور your ہیں possessive adjectives جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ pen اور book کس کی possession میں ہے یعنی کس کے ہیں possessive adjectives کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ناؤن کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اکیلے میں یہ الگ سے استعمال نہیں کیا جا سکتا ناؤن کہتے ہیں کسی بھی شخص چیز یا جگہ کے نام کو تو جب جب possessive adjectives کا استعمال کیا جائے گا ساتھ میں ناؤن کا ہونا لازمی ہے examples کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں English language میں جو possessive adjectives استعمال کیا جاتے ہیں ان میں سے سب سے اہم یہ ہیں my میرا our ہمارا your آپ کا their ان کا its اس کا اور its زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے جانوروں یا پھر non-living things یعنی بے جان چیزوں کے ساتھ his اس کا اور his کا استعمال کیا جاتا ہے males یعنی آدمیوں یا پھر لڑکوں کے لیے اور her یعنی اس لڑکی یا پھر اس عورت کا تو his اور her کا مطلب ایک ہی ہے لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ his ہمیشہ آدمیوں لڑکوں یا پھر males کے لیے استعمال کیا جائے گا اور her ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے females کے لیے یعنی عورتوں لڑکیوں اور بچیوں وغیرہ کے لیے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ possessive adjectives کو اکیلے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ان کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی noun لازمی آتا ہے اب یہاں پر لکھے گئے ان تمام الفاظ کی کوئی sense نہیں بن رہی یعنی ان کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا صحیح طریقے سے لیکن جیسے ہی ہم ان الفاظ کے ساتھ noun کا استعمال کریں گے یعنی کسی شخص سیز یا جگہ کا تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کس سیز کی possession کی بات کی جا رہی ہے مثال کے طور پر یہاں my کے ساتھ میں نے لگا دیا car my car میری گاڑی our کے ساتھ لگا دیا books our books ہماری کتابیں your story آپ کی کہانی their house اس کا گھر its cause اس کی وجہ his class اس کی جماعت اور her dress یعنی اس کا سوٹ یا اس کا جوڑا تو اس طرح سے ہم نے سمجھ لیا کہ کسی بھی sentence میں nouns کی مدد سے سمجھنے کی معاف کریں گے noun کی مدد سے سمجھ آتی ہے کہ sentence میں کسیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور possessive adjectives کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کس سے تعلق رکھتی ہے کس کی ہے تو ایسے تمام الفاظ جن کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی چیز کس سے تعلق رکھتی ہے ان کو possessive adjectives کہتے ہیں تو اب ہم possessive adjectives کو کچھ sentences میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو پہلا sentence ہے our books are in our bags our یعنی ہماری books کتابیں are ہیں in میں our ہمارے bags بستے our books are in our bags ہماری کتابیں ہمارے بستوں میں ہیں تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے books کی اور books کس کی ہے our books ہماری کتابیں اور our یہاں پہ ہے possessive adjectives معاف کیجئے گا possessive adjectives اور اس جملے کے آخر میں پھر سے بات ہو رہی ہے our bags کی اس sentence میں our کو دو دفعہ possessive adjectives کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جملے کی sense بنانے کے لیے ضروری ہے کہ possessive adjectives کے ساتھ کسی noun کا استعمال کیا جائے تو اگر ہم اس noun کو اس جملے سے ہٹا کر پڑھیں تو کیا اس کی sense بن سکتی ہے پڑھ کر دیکھتے ہیں our are in our bags یا پھر اگر دونوں ہی nouns کو ہٹا دیا جائے our are in our تو اس طرح سے نہ ہی یہ sentence complete ہوگا نہ ہی اس کی کوئی sense بنے گی تو کسی بھی sentence کا مطلب ہمیں تب ہی سمجھ جائے گا جب ہم possessive adjective کے ساتھ noun کا استعمال کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ چیز کس کی ہے اگلا sentence دیکھتے ہیں I need your pen I need مجھے ضرورت ہے your pen آپ کے pen یا پھر کلم کی تو اس sentence میں بات ہو رہی ہے pen کی اور pen کس کا ہے your یعنی آپ کا I need your pen مجھے آپ کے کلم کی ضرورت ہے اگر اس sentence میں سے بھی noun یعنی کہ pen کو ہٹا دیا جائے تو یہ بن جائے گا I need your جس کا کوئی مطلب نہیں بندہ جس کی کوئی sense نہیں بندی اور یہ جملہ نامکمل رہے گا جب تک اس کے ساتھ noun نہ لگا دیا جائے اگلا sentence ہے his watch is expensive his watch یعنی اس کی گھڑی is expensive مہنگی ہے کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر watch کی اور watch کس کی ملکیت ہے his یعنی اس کی تو یہاں پر بات ہو رہی ہے watch کی جو کہ ایک noun ہے اور his ہے possessive adjective جس کو noun کے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا اگلا sentence ہے my house is near yours my میرا house گھر is near قریب yours آپ کے یعنی میرا گھر آپ کے گھر کے قریب ہے اس sentence میں بات کی جا رہی ہے house کی اور house کس کا ہے my house یعنی میرا گھر ہے تو لفظ my سے پتا چلا کہ house کس کی possession میں ہے یعنی کس کی ملکیت ہے کس کا ہے اور لفظ house کا استعمال کر دینے سے یہ جملہ مکمل ہو گیا کیونکہ لفظ house یعنی noun کے بغیر اس sentence کی کوئی sense نہیں بنتی آگے پڑھتے ہیں they were sitting in their class they were sitting یعنی وہ بیٹھے ہوئے تھے in میں their ان کی class جماعت they were sitting in their class یعنی وہ اپنی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے class میں اور class کس کی ہے their class ان کی class تو noun کی possession شو کرنے کے لیے یہاں پر their کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ possessive adjective ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے بہت سی اگزامپلز کی مدد سے possessive adjectives کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ possessive adjective کا استعمال کریں گے ساتھ میں noun لازمی لگائیں گے تو مزید اچھی طرح سمجھ لیے ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھے موسیقی